اپنی لائف میں کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری اکثر انسلٹ کرتے ہیں اب وہ انسلٹ کرتے جاتے ہیں ہم انہیں چپ چاپ سے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہم ویک ہیں بلکہ ہم ان رسطوں کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں ان رسطوں کو سوال دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی دورت کیوں انسلٹ کو ہم جیل جاتے ہیں it's okay کیونکہ وہ اپنی ہے لیکن اگر اسی ایموشن کو آپ کو انگلیش میں کہنا ہے کہ میں بس انسلٹ کو چپ کے چپ کے سہن کر جاتا ہوں جو میں انسلٹ کی ہے میری بدنامی کی بیجتی کی ہے پر کوئی دی آپ تو سہن کر جاتا ہوں تو اس ایکسپریشن کو آپ کو انگلیش میں بولنا ہے تو آپ بول سکتے ہو to pocket and insult تو اسے اب انگلیش میں بول سکتے ہو to pocket and insult pocket insult مطلب آپ یہ بیجتی ہوئی ہے اس بیجتی کو سن کر کے سمجھ کر کے اسے آپ جیب میں رکھ لیجے اپنی insult کو pocket insult اسے مطلب یہ ہے to face repriments lambasting اور face insult and sitting quiet you are not raising your voice you are not retaliating نہ تو اب اس کا بردہ لے رہے ہو نہ اس کا کچھ جواب دے رہے ہو بس انسلٹ کو چپ چاپ سہن کر جا رہے ہو تو ہم بول سکتے ہو to pocket and insult اس کا کچھ example لے سکتے ہو I had to pocket and insult when I went her home whenever my classmates they call my names or they make fun of me I always pocket an insult he pocketed pastor بنا ہو second کو second form بنا ہو the pastor بنا ہو سکتے ہو he pocketed an insult when his own friends made fun of him تو اسے یوز کر سکتے ہو کچھ چندس آبی بنا سکتے ہو کمنٹ کر سکتے ہو تو تکیو سو مچ englis سیکھنے ویش یو لائیتھ انگلیش please comment below موسیقی